ٹرو سلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤنلڈ کیجئے اور شیئر کیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی و بابا کہتو سنی کال سینٹر علیہ حضرت فانڈیشن میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے غریب شخص ہے تنگ دست ہے پریشان حال ہے اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ایک کڈنی کسی امیر شخص کو بیچ دے ایک گردہ کسی امیر شخص کو بیچ دے انسان ایک گردے پر تو بھی زندگی گزار سکتا ہے تو ایسے شخص کا اس طرح کرنا کیسا ہے حکم شرع بتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی گردوں کی یعنی کڈنی کی خرید و فروخت ناجائز و حرام ہے کیونکہ انسان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکرم و محترم ہے اور خرید و فروخت میں اس کی تزلیل ہے یوں ہی خرید و فروخت کے لیے مبی کا مال ہونا ضروری ہے جس چیز کو خرید جا رہا ہے یا جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے جبکہ انسان کے آزا مال نہیں ہے نیز جس چیز کو بیچا جائے اس کا بیچنے والے کی ملکیت میں ہونا بھی ضروری ہے یعنی جو چیز وہ بیچ رہا ہے تو وہ اس کا پورے کے پورا مالک ہو اس چیز کا جبکہ انسان کے آزا انسان کی ملکیت نہیں بلکہ اس کے پاس امانت ہے اس کے پاس امانت ہے ہدایہ شریف میں ہے یعنی انسان اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ عزت والا ہے بے و شرع کے ذریعے یعنی خرید و فروخت کے ذریعے اسے حقیر بنانے سے بچایا جائے گا مجلس شرعی کے فیصلے میں ہے ایک کتاب ہے مجلس شرعی کے فیصلے اس کے جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو چوراسی پر ہے کہ انسان اپنے آزا آنکھ گردے پھے پڑے وغیرہ کا مالک نہیں ہے یہ تمام آزا بندے کے پاس اللہ عز و جللہ کی امانت ہے لہذا انسان اپنے یہ آزا نہ تو دوسرے کے ساتھ بیش سکتا ہے نہ کسی کو ہبا یا خیرات کر سکتا ہے نہ ہی اپنے کسی عزیز وغیرہ کے لیے بعد وفات یہ آزا دینے کی وسیعت کر سکتا ہے یوں ہی دوسرا شخص کسی انسان سے آزا خرید سکتا ہے یعنی دوسرا شخص بھی کسی انسان سے آزا نہیں خرید سکتا نہ ہی آزا ہبا کر سکتا ہے صدقہ یا وسیعت قبول کر سکتا ہے نہ لے سکتا ہے یعنی کہ میرا آنکھ ہوا یا فیپڑا ہوا یا کڈنی ہوا صدقہ کر دینا اس طرح کا مرنے والا اگر وسیعت کر دے تو اس کی یہ وسیعت بھی نافذ نہیں کی جائے گی نہ اس طرح کا صدقہ لے سکتا ہے نہ اس طرح کا صدقہ لے سکتا ہے تو محترم سامین اکرام مسئلہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسانی گردوں کی خرید و فروغ ناجائز و حرام ہے واللہ و رسولہ اعلن بالسباب السلام علیکم و رحمت اللہ